اسلام علیکم ایسا ڈیلی کیسن میں خوش آمدید کرتے ہوں اور آج میں ریسیپی لے کے آئی ہوں بہت ہی یونیک سی بہت ہی زبدستی تو اس بار یہ ریسیپی ٹرائے کریں یقین کریں ہائیوے کی ریسیپی بھی بھول جائیں گے آپ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے میں نے میں آپ کو بتا دوں گی ہے ڈیڈ کیلو چکن ہے چکن کو میں نے دھوکے ساف کر کے رکھ لیا اور ران میں میں نے کٹ لگا لیا ہے اور یہ ون کے جی کے قریب ٹیمارٹر ہے تو اس میں ٹیمارٹر کا سائب تھوڑا بڑا ہے تو میں نے ایک کیجی لیا ہے ون کیجی تو اس طریقے سے میں نے اس کو کٹ لگا لینا ہے تمام کٹ لگا کے رکھ لینا ہے اس کے بعد اس میں ایک کپ کے قریب ٹیل جائے گا ٹیل تھوڑا سا زیادہ ہی دلتا ہے کیونکہ اس میں نے فرائی کیا جاتا ہے چکن کو تو اس طرح میں نے اس طرح سب ڈال دے دیں چکن کو چکن کے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو پکانا ہے پھر ہی ہم نے اور چیزوں کو ایڈ کرنا ہے اس میں اور چیزوں کو بھی ایڈ کروں گی تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس ریسیپی کا نام کیا ہے تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے ریسیپی کو اور فالو بھی کرنا ہے یقین کریں اگر آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی کر لی تو آپ ہائیوی کی سب ریسیپی بھول جائیں گے یقین کریں بہت زبدست ریسیپی ہے یہ تو دو چمچ لسل ادرکا پیس ڈالوں گی اس کے اندر لسل ادرکا پیس اس میں پانی نہیں ہونا شاہی ہے صرف لسل ادرک ہی ہونا شاہی ہے اور اس کے بعد اس کو تھو� کرنے کے بعد جب اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تھوڑا تھوڑا سا گولڈن ہونے لگے لگے گا تو ہاں تو ہی ہم اس کے اندر اور چیزوں کو استعمال کریں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کلر چینج ہو چکا ہے اور چکن الگ الگ ہو چکی ہے چھے پکری نہیں ہے تو اب اس کے اندر ہم اس کے اندر مسال کو ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں تو پانس سے چھے موٹی والی ملچے جو ہوتی نے وہ کٹ کر کے ہم اس میں ڈال دینی ہے تو اگوانی کڑھائی بنا رہی ہوں میں آپ کو بتا دوں تو اس کے اندر جو ٹیماتر ہم نے کٹ کیے ہوئے تھے وہ بھی ڈال دیں گے یہ بالکل ریسٹورنٹ سٹائل ہے بالکل آپ کو وہی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ جو ہم شائش انواری میں جا کے اور ہائیوے پہ جا کے کھاتے ہیں بہت ہی یونیک سی ریسپیز ہوتی ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں اتنے اتنے پیسے لگا کے ہم جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم خرید کے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے اس کو ٹیماتر ڈال کے نرم کر لیا چھلکے میں نے سب اتار دینے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں دو چمچ کے قریب نمک ڈالنا ہے نمک آپ نے اس میں تھوڑا کم ہی ڈالنا ہے بھی کیونکہ یہ ڈیڑھ کیلو چکرین تو میں نے اس میں دو چمچ ڈالنا ہے چھوٹے والے اور آدھا چمچ حلدی ہلدی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہری والی مرچی دو چمچ پساوہ دھنیاں اور اس میں دیکھیں اس میں آٹھ سے دس ہری مرچوں کو میں نے پیس لیا ہے اور ایک بڑا چمچ میں اس میں کالی والی مرچی کا استعمال کیا ہے آدھا چمچ چاٹ مسالے کا استعمال کروں گی اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تو آپ کی گھر میں موجود ہوتی ہے تو آپ بلا وجہ اتنے پیسے لگا کے جاتے ہیں اور اتنی مہنگی ترین ریسپیز کو خرید کے کھاتے ہیں تو نہیں نہیں جایا کریں گھر میں ہی ٹرائی کر لیا کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آدھا چمچ میں زیرہ پاورڈر ڈالوں گی اب اس میں تین بڑے چمچ میں نے اس میں دہی کا استعمال کیا ہے دہی آپ کا کھٹا ہونے چاہیے دہی اگر بلکل میٹھی ہوگی تو بلکل بھی اچھی نہیں بہتے گی تو ہم نے اس کے اندر ریسپی کو بہت ٹیسٹی بنانا ہے تو تھوڑی سی دہی کو کھٹی ہی لینا ہے تو آپ نے اس طرح اس طریقے سے اس کو میکس کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائے گا اور چمچ آپ نے ایسے چلانا ہے کہ چکن نہ ٹوٹے یہی فنکاری ہوتی ہے چکن بنانے کے لیے کہ ہم چکن بنائیں اور چکن ٹوٹے بھی نہ اور اس کے بعد ہم نے ڈال د شرط کریم کے تو کریم آپ نے وہ والی لینی ہے جو نورمل کریم ہوتی ہے ہم گھر میں موجود کریم جو بناتے ہیں جیسے کہ ملائی ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے اور جو نورمل کریم ہوتی ہے وہ حلیب کی ملک پیک کی وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے حلیب کی لیے تو اس طریقے سے اس گنار ڈال دیا ہے اب تھوڑا تھوڑا سا براون ہنے لگیں گے بھوننے لگیں گے اور اس کے بعد میں اس میں دالوں گی کسوری میتھی کے دو چمچ اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا اور چمچ جائوں گے جیسی اوائل اوپر آنے لگے گا تو میں آپ کو سیکرٹ بات بتاؤں گی اس کے اندرہ کے جو شائش انواری اور جو ریسرنٹ میں جا کے ہم کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت زبادست اس لی ہوتا ہے اس پہ ایک چمچ بھر کے گھی کا ڈالتا ہے اسلی گھی کا اسلی گھی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بلکل ڈھکے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے بلکل لوانچ پہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی بہتی لذیذ بہتی شاندار بہتی زبردست ریسپی آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیے گا دیکھیں ماشاء اللہ آپ کے موم میں پانی آرہا ہوگا یقینا یقینا بہتی لذیذ اور بہتی جوسی سی ریسپی ہم نے تیار کی ہے اگوانی گھڑھائی بہتی فیمس ریسپی ہے کراچی کی تو اس کو ضرور ٹرائی کیے گا اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اور میری ویڈیو تک یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو ملیں گے نئی ویڈیو میں مزیدار سی ویڈیو میں جانے سے بھی لکھا ہوں گی دعاوں میں بہت سارا یاد اکھے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیے گا ویڈیو بہت ہی پسند آنے والی ہے آپ کو اگر آپ اس کو ٹرائی کیا تو آپ مجھے یقینا کمنٹس ضرور کریں گے تو میں آپ کا کمنٹس کا انتظار کروں گی ملیں گے نئی ویڈیو میں لائفیس